کہ وہاں پہ جتنا بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں تقریبا 90% جو ہاتھیں وہ پاکستان کر رہا ہے کیونکہ ہم وہاں کے خود آئی ویٹنیس ہیں ہم نے یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آپ افغانستان جا چکے ہیں امریکہ کی جو انوالمنٹ افغانستان میں رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان انوالو تھا اس کے پیچھے بھی کہہ لیں یا اس کے ساتھ پاکستان کی انوالمنٹ رہی ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ افغانستان میں امریکنز کو جو ہے وہ آنے دیا ہے اس چیز میں ہمیں مطلب ہر چیز میں ہمارے لیجین کو گھسیڑنا نہیں چاہیے اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ سمٹائمز مسلم کنٹریز کے علاوہ کسی اور کنٹریز سے کوئی پینیفیٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ طالبان کے ٹیک آور کے بعد ہمارے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں گے یا پاکستان کو پوزیشن سٹرانگ ہوگی جو اب ہمیں دیکھنے میں نہیں نظر آرہی تو اٹ مینز کہ ہمارے جو سیکیورٹی ڈیوائز کرنے والے ادارے ہیں وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور انڈیا بھی اس ستاک میں بیٹی ہوئی ہے کہ ہم ہمارے مطلب پاکستان کے خلاف ہم اپنے ان کے جو نائبر کنٹریز ہیں افغانستان کی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے انڈیا سے کہ وہ ان کی آرمی کو یعنی افغانستان آرمی کو ٹرینڈ کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت اس چیز کو تاثر دیا جاتا تھا پاکستان میں کہ افغانستان میں جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو بڑا اچھا تعلق ہو جائے گا پاکستان اور افغانستان کا اور مل کے وہ آگے بڑھیں گے لیکن اب انہوں نے مطلب بلکل آوائیڈ کر دیا پاکستان کو جی میرے خیال میں تو آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ طالبان کے ٹیک آور کے بعد ہمارے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں گے یا پاکستان کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی جو اب ہمیں دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی تو اٹ مینز کہ ہمارے جو سیکیورٹی ڈیوائز کرنے والے ادارے ہیں وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پوری طرح ان کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں امریکنز کو انقلاب میں ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ہے پھر ہمارے حساس اداروں کے جو چیف ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے طالبان کی گومنٹ فارم کروائی ہے لیکن دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بالکل ایک ٹرنویل لیتے ہوئے وہ انڈین کیمپ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہماری فوج کو ڈیوائز کریں نہ صرف فوج کو ڈیوائز کریں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جن سے یہاں پر آئیں دوبارہ سے اپنا یہاں پہ بیزنس کریں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں مختلف پروجیکٹس پہ کام کریں ایون یہاں پہ آپ جن سے اپنا کونسل خانہ بھی بنائیں دوبارہ سے اس میں یہی میں بات بسیکلی وہی کر رہا تھا کہ ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے جو پالیسی ڈیوائز کی گئی تھی سارے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں تھی اگر آپ اسے انڈیپینڈنٹ بھی کہیں تو ابھی ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریزنیبل نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے امریکن ڈکٹیشن میں ساری پالیسی بنائی اس کے بعد دونوں ہم نے فریقوں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا کہ وہ اس کرائیسس سے نکلیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا مر رہا ہے نقصان ہمیں ملا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی تھی سیکیورٹی ادارے تھے سیکیورٹی پالیسی تھی وہ اس کا فیلئر ہے یہ سارا تو لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو سٹیپ اگر افغانستان گورنمنٹ لے رہی ہے افغانستان کو دیفنس کے معاملے میں فائدہ ہوگا ایس کمپیر ٹو پاکستان اگر وہ پاکستان سے ٹریننگ لیتے تو اب وہ انڈیا سے لے رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی سینٹیمنٹل ہونے والی بات نہیں ہے چیزوں کو ریالیٹی کے ساتھ دیکھیں تو پاکستان سے اتنا فائدہ نہیں ہے طالبان کو یا ان کے گورنمنٹ کو جتنا انڈیا سے ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایک کنٹری چلانا ہے اس کی گورنمنٹ میں آئے ہیں پہلے وہ پروکسی وار لڑتے رہے ہیں وہ الگ بات ہی لیکن گورنمنٹ چلانا بلکل ڈیفرنٹ ہے تو ان کو پیسے چاہیے ایڈ چاہیے ملیٹری چاہیے ڈیفنس چاہیے وہ ساری چیزیں چاہیے پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں ہے پاکستان خود کرائیسز کا شکار ہے آپ نے اپنے اکنومک کرائیسز دیکھ رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو اس صورت میں پاکستان کو پاکستان ان کو اس طرح ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا جس طرح انڈیا کر سکتا تو ریالیٹی یا حالات کا وہ کہہ رہے ستم کہہ لے یا حالات کا جو جبر کہہ لے وہ یہی ہے کہ ان کو انڈیا کے ساتھ ہی جانا ہے اور وہ آج اب کی بات نہیں ہے آئندہ بھی وہ اسی کنٹری کے ساتھ جائیں گے جہاں سے ان کو ایڈ ملے گی جہاں سے ان کو بہتر جو ہے وہ فسیلیٹی ملیں گی تو یہ ایک اچھی پالیسی کسی بھی گورنمنٹ کی کسی بھی ملک کی کسی کنٹری کی اچھی پالیسی ہے کہ جہاں فائدہ ہو وہاں جانا چاہیے نہ کہ اپنا ایک وہ دوستی دکھانے کے لیے جی بس میں رہاں نقصان ہے یا فائدہ میں چائنہ کے ساتھ رہوں گا میں اٹلی کے ساتھ رہوں گا میں رشیہ کے ساتھ رہوں گا جی بلکل ایسے ہی ہے اور میرے خیال میں میری سجیشن بھی یہی ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی پالیسی بنانی چاہیے جس میں ہمارا نیشنل جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے پہلے ہو نہ کہ ہم کسی اور کی ڈکٹیشن پر کوئی قدم اٹھائیں تو یہی ہے کہ آپ جب ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی پالیسی ڈیوائز کریں گے تو آپ کو ایسے فیلیرز کا ایسے سیٹ بیکس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ہمیں ریسنٹلی جو ہے وہ ہوا ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام آئیشہ چاہاں کرتی ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے انڈیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ افغانستان آرمی کو ٹرینڈ کریں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی مطلب جب افغانستان میں تالبان کی گورنمنٹ آئی ٹیک آور کیا تالبان نے تو تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے اور پھر ہماری آرمی کو بھی نمبر ون کہا جاتا ہے مطلب ہم لوگ کہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے سے کیوں نہیں ٹریننگ لی وہاں پہ کیوں چلے گے بیسیکلی ان کو کیونکہ پاکستان ان کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا تھا تو آرمی بھی آت کے کہنے کے مطابق واقعی ہماری نمبر ون آرمی ہے برد شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کہنے کے مطابق نہیں ہم بس ہمیں یہ کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ویسے اگر ورلڈ رینکنگ دیکھیں تو پھر کچھ اوری گراف نظر آتے ہیں اچھا لیکن واقعی ہماری آرمی جو ہے نا وہ انڈیا کی آرمی کی نسبت سٹرونگ ہے برد شاید ان کو ان کا ساتھ جب وہ بینیفیشل لگ رہا ان کو جس میں ان کا فائدہ نظر آیا انہوں نے وہی سٹیپ لیا اور دیکھے کرنا بھی یہی چاہیے انڈیا کی آرمی سے ہماری آرمی سٹرونگ ہے لیٹس پوز ہے تو پھر انہوں نے افغانستان گورنمنٹ ہے بھی مسلم کنٹری ہے ہم بھی مسلم کنٹری ہیں پھر ہمارے سے ٹریننگ لے لیتے ہیں اگر ہماری ان سے بہتر آرمی تھی تو اچھی ٹریننگ دے دیتے ہیں ایکچلی اس میں انہوں نے ریلیجین کو ایک سائٹ پہ رکھ کرنا تو پھر فیصلہ کیا ہے جس میں ان کو ان کو اپنی قوم کے بھلائی جس میں نظر آ رہی ہیں انہوں نے وہی سٹیپ لیا اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے جس چیز میں ہمیں مطلب ہر چیز میں ہمارے ریلیجین کو گسیڑنا نہیں چاہیے اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ سمٹائمز مسلم کنٹری کے علاوہ کسی اور کنٹری سے کوئی پینیفیٹ آپ لے سکتے ہیں تو آپ کو لینا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے تو اب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ مطلب اگر وہ انڈیا کی آرمی سے ٹریننگ لیتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا اگر وہ پاکستان کی آرمی سے ٹریننگ لیتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ ہمارے پہلے بھی کیا کہتے ہیں تعلقات آپس میں رہے ہیں دفاعی تعلقات رہے ہیں تو اگر اس سے اب وہ انڈیا سے لے رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارا جو یہ ریلیشنشپ ہے نا ڈیفنس کا یہ اور مضبوط ہوتا اگر وہ پاکستان سے لیتے تو بٹ ٹھیک ہے اس کنٹری شاید وہ لوگ یہ چاہ رہے ہوں کہ پاکستان کے علاوہ بھی ان کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیفنس کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں اور حال تعلقات چاہتے ہیں اپنے تعلقات کیونکہ اب انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے سب کے ساتھ چلنا ہے صرف پاکستان کے ساتھ تو نہیں نہ چلنا تو اپنے ملکی ترقی کے لیے اس کی فراغ کے لیے ان کی یہ ضرورت ہے کہ یہ اور کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے وہ مل کے کام کریں اور کنٹریبیشن کریں اور یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام صیف اللہ ہے صیف اللہ کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ سٹوڈنٹ ہو پنجاب انیورسٹی میں میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے انڈیا کو کہ آپ ہماری آرمی کو ٹرینڈ کریں جبکہ تاثر پاکستان میں یہ دیا جاتا تھا کہ افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی یا پاکستان افغانستان کے تلقات اچھے ہو جائیں گے اور بطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں سپورٹ بھی کیا کہا یہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ہمارے سے ٹریننگ لینے کی جائے مطلب ہماری آرمی سے ٹریننگ لینے کی جائے انڈیا کو کیوں سلیکٹ کیا کیا سمجھتے ہیں آپ یہ تو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے انیس سو سنتالیس سے پہلے ان کے کلیشز اور اسی بنیاد پہ وہ برے سغیر میں الگ بھی ہوئے کیونکہ دو کمی نظریہ وہ ہندوستان ہے اور یہ پہ مسلم تھے تو اسی بنیاد پہ اور پاکستان اور افغانستان کے بھی اس طرح کلیشز چل رہے اور وہ سمجھتے کہ ہمیں طالب پاکستان میں ہو کہ پاکستان کے ایریا میں بارڈر کے اس سائیڈ پہ ٹرین ہو رہے اور اس کے بعد ہمارے علاقے میں اس کو جہاد کے نام پہ وہاں پہ فساد پہ لارہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں مطلب ہمیں تو ادھر یہ تاثر تھی جاتا ہے کہ ہم نے بہت سپورٹ کی ہے افغانستان کو ہم وہاں کے خود آئی ویٹنیس ہیں ہم نے یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوئے کہ وہاں پہ آپ افغانستان جا چکے ہیں جی ہمارے جو ابھی فاٹا ایریاز ہیں وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ بلکل ٹچ ہے ہم وہی سے بیسکلی ہمارا تعلق وہی سے ہے وہاں کے جو ایک جرنل پبلیک ہے افغانستان کی ان کی کیا رائے پاکستان کو لے کر ان کی مطلب پاکستان سے ان کے بہت گلے شک ہوئے کیونکہ وہاں پہ جتنا بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ہاتھ ہے وہ پاکستان کر رہا ہے کیونکہ ہم نے خود دیکھا وہ یہ سمجھتے ہیں مطلب کار رہا ہے یا نہیں یہ تو الادہ میٹر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پہ افغانستان نے پاکستان کو دکھانے کے لئے پاکستان کو کم وہ کرنے کے لئے جو نائبر کنٹریز ہیں ان میں سے کچھ ان کے اس طرح وہ پیدا کرے ہے بھی مسلم کنٹری ہاں ہے بھی مسلم کنٹری پر وہ پاکستان کو صرف دکھانے کے لئے انہوں نے انڈیا کو ریکویسٹ کیے کہ ہمارے آرمی کو ٹرین کر لے اور ان سے مدد بھی مانگئے اور اس طرح بہت سارے اور بھی فیلڈوں میں انہوں نے مدد مانگئے ایڈیوکیشن میں اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس کرے ہیں انڈیا یہاں پہ افغانستان میں آگے اور یہاں پہ اپنی امبیسی کو بھی ری اوپن کرے مطلب بہت سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تلقات بہتر ہوں یہی تو میرا ٹاپک ہے یہی تو کوئیسٹن ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں تلق بہتر کر رہے ہم نے تو انہیں سپورٹ کیا ہم نے انہیں گندم بھی دیتے رہے ویٹ بھی دیتے رہے ہمارے ساتھ تلق کیوں نہیں بہتر کر رہے اصل میں یہ ہے کہ وہاں سے مطلب وہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد افغان مہاجر بھی انہوں نے پاکستان میں ان کو وہ جی ہم نے انہیں بھی پناہ دیا انہیں بھی پناہ دیا پر اصل یہ نہیں ہے اصل مقصد ان کا وہ یہ ہے سوچ اور انہوں نے جو خود دیکھا ہے یہاں سے جو طالبان جاتے ہیں طالبان ایک سمام اس کو ٹیررز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ طالبان ہوتے ہیں ہمارے خود اپنے علاقے اس چیز سے بہت طالبان کی وجہ سے متاثر ہے بہت زیادہ متاثر ہے نیا میں اگر سروائیو کرنا ہے تو اس کی پالیسی یہ یا جیدر آپ کو جس کنٹری سے فائدہ ملے چاہے وہ مسلم کنٹری ہے یا نون مسلم کنٹری ہے فائدہ لینا چاہے اور میں تو خود میرے پانٹ آف یو یہ کہ اگر ہم یہ چاہے کہ افغانستان سے پاکستان مطلب سائٹ پہ ہو جائے مطلب اس میں وہ انٹرسٹ نہ لے اس میں وہ انٹرفیر نہ کرے تو میں یہ سمجھتا کہ افغانستان انشاءاللہ کچھ سالوں میں کچھ سالوں میں پاکستان اور جتنے بھی نائبر کنٹریٹ سے اس سے زیادہ ترکی کر لے گا بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام حمدید اسلام کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہوں اچھا زبردست میرے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے انڈین گورنمنٹ سے انڈین آرمی سے کہ وہ افغانستان کی جو آرمی ہے یا جو وہاں کی فوج ہے اسے ٹرینڈ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہمارے یہاں تو تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ پاکستان دیا جاتا ہے ابھی بھی کہ پاکستان کے آرمی نمبر وان ہے اور پھر افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے کیونکہ مسلم کنٹری ہے اور تعلقات اچھے ہیں ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں تو اب جب مطلب ٹریننگ کی باری آئی ہے تو وہ انڈیا کے پاس چلے گئے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس میں دیکھیں کئی چیزیں ہیں مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں وہ اسلامی کنٹری ہے تو یہ ہے اور وہ ہے تو اس میں جو ہے جو دکھایا جاتا ہے ہمیشہ ویسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں نہیں اس میں ظاہر ہے اس میں کئی طرح کی چیزیں ہیں جیسے پبلک اپینین ہے یا وہاں کی پبلک کا کیونکہ جو امریکن وار رہی ہے افغانستان کے اندر تو اس میں لوگوں کی ایک عام جو ایک اپینین ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے حالات خراب رہی ہیں یعنی افغانستان کے لوگوں کی اپینین یہ ہے کہ امریکہ کی جو انوالمنٹ افغانستان میں رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان انوال تھا اس کے پیچھے بھی کہہ لیں یا اس کے ساتھ پاکستان کے انوالمنٹ رہی ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر جو ہے وہ اس نے جو ہے اور جو باقی آپ کا سوال ہے اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بنیادی طور پر پالیسی جو میکرز ہیں خاص طور پر ان کا بہت بڑا فلاہ ہے افغانستان میں طالبان کی جو گورنمنٹ آئی ہے آنے بر بڑے پاکستان میں جیشن بھی منائے گئے کہ لو جی اب تو افغانستان میں طالبان کی حکومت آگئی ہے اور پاکستان کو بہت سپورٹ ملے گی اور طالبان کو شاید بنایا ہی پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستان کی آرمی نے آیا تو آپ وہ بلکل کنارہ کر گئے ہیں نہیں یہ ڈیسپشن ہے بہت بڑی ہے میرے خیال میں مطلب یہ ممکن نہیں ہے یہ جو ڈیسپشن جو ہمیں دکھائی گئی مطلب تھرو میڈیا تھرو جو ہے ہمارے سٹیٹس جو پالیسی میکرز ہیں سٹیٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یا تو وہ لوگ اے ہسٹوریکل ہیں یا پھر ہم جو ہیں ہم لوگ اے ہسٹوریکل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو طالبان کی حکومت کا آنا ہے وہ کس طرح سے مطلب وہ ایک جو گلوبل آرڈر ہے پورے کا پورا جو گلوبل پلیٹیکل سٹرکچر ہے اس سے خود کو کیسے الگ رکھ سکتے ہیں طالبانائزیشن کا جو پورے کا پورا گورنمنٹ کرنے کا طریقہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ چل سکے اور ہم لوگوں نے جو ان کو اتنا زیادہ اون کیا ہماری ہونی چاہیئے تھے ہی کہ ہماری پوزیشن بہت نیوٹرل رہتی نیوٹرل رہتی لیکن ہم نے جس دن طالبان نے ٹیک آور کیا ہمارے یہاں کے ہر انسان نے ہر ایک جو تھوڑا بہت پڑا لکھا یا جو تھوڑا سمجھتا ہے ان چیزوں میں انٹرسٹ سکتا ہے اس نے ایسے بقاعدہ سٹیٹس لگایا کہ افغانستان میں طالبان کے حکومت آگئی ہے اب انڈیا کے خلاف کسی بھی کنٹری کے خلاف پاکستان اور افغانستان مل کے کریں گے کام اگر وہ انڈیا سے ٹریننگ لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب فائدہ مند رہے گا ان کے لئے بس یہ اس کے انتعلق میں کچھ کہا نہیں سکتا کہ کتنا فائدہ مند رہے کیونکہ یہ تو کوئی کونٹی فائیبل چیز تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو بھی